بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کا آگاز کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں بنا رہی ہوں چنے کی ڈال کے کباب پہلے میں نے ڈال کو بوائل کر کے اور اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے پیس دیا تھا اجتہاں زیادہ فائن نہیں پیسنا تھوڑا تھوڑا اس کے اندر کرنچ رہ جائیں تو صحیح اب اس کے اندر میں نے پیاس ٹاماٹر ہری میٹچیں یہ شامل کی ہری میٹچوں کو بھی بھارک بھارک کریش کر لینا ہے پیاز بھی ٹاماٹر بھی بھارک بھارک سے اور پھر کریش کی ہوئی لال میٹچیں ہیں سوکے دھنیا کا پیسا ہوا ہے پاورڈر سوکہ دھنیا بھنا ہوا پیسا ہوا اور سفید زیرہ بھنا ہوا پیسا ہوا گرم اسالہ ہے تھوڑا سا اور نمک اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور ابھی اس کے اندر میں شامل کروں گی بریڈ کے پیس پانی میں بھگو کے چوڑ کے اور پھر وہ اس کے اندر میں شامل کر کے تھوڑا بینڈنگ کے لیے اچھے دیکھیں میس کر کے کباب بنا کے میں ان کو تبے پہ فرائے کر لوں گی بلکل ہرکا سا آئل تبے پہ ڈالیں اور پھر اس کو فرائے کرنا ہے چینے کی ڈال کے کباب بہت کرنچی اور مزے کے بنیں گے دوسرا بیج میں تبے پھر میں نے ڈال چکی ہوں اور ابھی میں آپ کو ان کو پھر ڈش آؤٹ کر کے اور گانش کر کے سجا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت مزے کے اور کرنچی کرنچی ان کا فلیور ہوگا کیچپ کے ساتھ بہت مزہ دیں گے اور چاول کے ساتھ میں نے ساتھ میں چاول بھی بنائے تھے اور چاول بھی میں نے رکھ کے ساتھ میں وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکی ڈش میں لیکن ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں گانش کر کے چاول کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا بندہ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے خدا حافظ